نمسکار دوستو آرمت انڈیا کی ایک نئی بیڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یدی آپ لیلیم پھول کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کی چلوائیو کے باری میں دوستو جس سے کی آپ اپنی کھیتی کو بہتر اور اچھی اکجاؤ بنا سکیں دوستو لیلی کی کھیتی کے لیے مردو جلوائیو کی عوض سکتہ ہوتی ہے اس کو پلاسٹک گھروں یا سیسے کے گھروں میں اگایا جاتا ہے دوستو جہاں پر اس کی کھیتی کے لیے اچھے چلوائیو ہو وہاں اس کی کھیتی کھلے چھیتر میں کی جا سکتی ہے کھلے چھیتر میں کھیتی کرنے سے تیج ہوا آندھی گھرہ پالا تتہ روگوں آدھی سے ہانی ہونے کا خطر رہتا ہے کم پرکاس کی دیبرتہ میں لیلی کی وردھی اچھی ہوتی ہے لیلی میں جڑ تندر کے ورکاس کے سمیں بارہ سے تیرہ ڈگری سیلسیس کے تاپمان کے بسکتہ ہوتی ہے ادھک تاپمان ہونے سے تنے کی لمبائی کم ہو جاتی ہے تدھا پرتی تنہ بہت کم کلیاں ملتی ہیں پھول کے اتفادن کے لیے مردہ کا تاپمان کرمیوں میں نو سے تیرہ ڈگری سیلسیس ہوا چھڑوں میں دس ڈگری سیلسیس اپیوکت مانا گیا ہے گرین ہاؤس کے اندر اسی سے پچاسو پرتی ساتھ آدھرتہ کا ہونا پودھے کی وردھی کے لیے اچھت رہتا ہے تو امیدہ دوستو آپ کو دیگئے جانکاری پسند آئی ہوگی یادی آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور یادی آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کیجئے دھنیوار